الحمدللہ وحدہ لا شریکلا والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد وعلى آلہ واصحابہ الذین عوفوا عہدہ آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ کے صدر دار العلوم ندوة العلماء لکھنو کے نازم مولانا محمد راب حسنی ندوی رحمہ اللہ تعالی کا انتقال ہوا ہے انہا للہ و انہا الہ راجعون اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخْذَ وَلَهُ مَا آتَا وَكُلُّ شِيْءٍ عَنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّ حضرت مولانا محمد رابع حسنی ندوی رحمہ اللہ تعالی مولانا ابو لحسن علیمی ندوی رحمہ اللہ تعالی کے جانشین تھے اور حضرت ان کے علمی وارث تھے ان کے بعد نوت ودوت العلماء کے ذمہ دار تھے اور حضرت مولانا محمد رابع حسنی رحمہ اللہ تعالی نے مولانا علیمی ندوی رحمہ اللہ کی نیابت کا حق ادا فرمایا ہے اللہ تعالی ان کی ساری خدمات کو اپنے فضل سے اپنے کرم سے قبول فرمائے جو ان کی علمی عدبی خدمات ہیں چونکہ حضرت کی میری معلومات کی حد تک تیس کے قریب کتب تھی جو آپ نے تصنیف فرمائی اور آپ کا دنیا بھر میں شگردوں کا حلقہ تھا متوسرین کا حلقہ تھا اللہ ان سب کو ان کے لئے صدقہ جاریہ بنائے اللہ ہم سب کو اپنے اکابرین کے نقشے قدم پر چلنے کی تفیق اتا فرمائے اللہ تعالی ہمیں اس خلا کو پر کرنے کی تفیق اتا فرمائے میں ایسے موقع پر اپنے متعلقین سے اپنے تلامزہ سے اپنے محبین سے گزارش کیا کرتا ہوں کہ آپ ازرات دن کے لئے سال سواب کریں دعائے مغفرت کریں اور اپنے اندر علمی صلاحیتیں پیدا کریں کہ ہم جانے والے علماء کے خلا کو پر کر سکیں اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو دین کی مقبول خدمت کی تفیق اتا فرمائے جو حضرات اکابر چلے گئے ان کی مغفرت فرمائے درجات بلند فرمائے جو ہمارے حضرات زندہ ہیں اللہ تعالی ان کی حفاظت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ